ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے انگریزی کے وہ الفاظ جو کہ روز مرہ زندگی میں استعمال کیے جاتے ہیں اور ہر کسی کو لازمی سیکھنے چاہیے دوستو یہ الفاظ آپ کی آسانی کے لیے جملوں کی مثالوں کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں تاکہ آپ کی وکیبلری بہتر سے بہتر ہو سکے ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر بھی کیجئے گا تو چلیے بڑھتے ہیں ہمارے آج کے ویڈیو کی طرف ہمارا آج کا پہلا ورڈ ہے سلینڈر 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 اس کا مطلب ہوتا ہے نازک یا پتلا یا آسانی سے مڑ جانے والا سلینڈر نازک پتلا یا آسانی سے مڑ جانے والا اس کا فکرہ دیکھیں گے اس کا مطلب ہوگا اس کی جسامت پتلی ہے یا اس کی جسامت نازک ہے آئیے اگلا ورڈ دیکھتے ہیں آف دی ہوک آف دی ہوک اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زبردست یا بہت اچھا آف دی ہوک بہت زبردست یا بہت اچھا انگلیش میں اس کی شارٹ ایکسپلینیشن ہوگی to be extremely good یعنی کہ آف دی ہوک اس کا فکرہ دیکھیں گے the next episode of this drama is going to be آف دی ہوک اس کا مطلب ہوگا اس ڈرامے کا اگلا حصہ بہت زبردست ہونے والا ہے یا اس ڈرامے کی اگلی قسط بہت زبردست ہونے والی ہے the next episode of this drama اس ڈرامے کا اگلا حصہ یا اس ڈرامے کی اگلی قسط is going to be آف دی ہوک بہت زبردست ہونے والی ہے our next word is آف دی ریکارڈ آف دی ریکارڈ یا اس کو آف دی ریکارڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب ہوگا غیر عوامی غیر سرکاری یا عوام سے پوشیدہ آف دی ریکارڈ آف دی ریکارڈ اس کا فکرہ دیکھئے the government official spoke to the news reporter آف دی ریکارڈ سرکاری اہدے دار نے اخباری نمائندے سے غیر سرکاری طور پر بات کی government official کا مطلب ہوتا ہے سرکاری نمائندہ یا سرکاری افسر spoke کا مطلب ہوگا بات کی news reporter کا مطلب ہوتا ہے اخباری نمائندہ یعنی کہ the government official spoke to the news reporter آف دی ریکارڈ سرکاری اہدے دار نے اخباری نمائندے سے غیر سرکاری طور پر بات کی اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو like and share ضرور کیجئے گا اور comment section کے اندر ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کیجئے گا our next word is off and on off and on off and on اس کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبار یعنی کہ not regularly off and on کبھی کبار اس کا فکرہ دیکھیں گے he comes here off and on وہ کبھی کبار یہاں آتا ہے our next word is absolve absolve اس کا مطلب ہوگا ازاد کر دینا یا بخش دینا اس کی شارٹ ایکسپلینیشن دیکھئے grant remission of a sin یعنی کہ کسی غلطی کو ماف کر دینا کسی غلطی کو یا کسی گناہ کو بخش دینا sin کا مطلب ہوتا ہے گناہ اس کا فکرہ دیکھیں گے husband absorbed his wife from all her sins شوہر نے اپنی بیوی کی تمام کو تاہیاں بخش دی یا شوہر نے اپنی بیوی کے تمام گناہ ماف کر دیے husband کا مطلب ہوتا ہے شوہر absorb کا مطلب ہے بخش دینا ماف کر دینا یا ازاد کر دینا wife کا مطلب ہوتا ہے بیوی اور sins کا مطلب ہوتا ہے گناہ یا کوتائیاں our next word is accredited 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 اس کا مطلب ہوگا سنت دینا یا اعتماد کرنا اور اس کیا ہم معنی لفظ انگلیش میں جو ہو سکتا ہے وہ ہے recognize recognize اس کا فکرہ دیکھیں گے all the degree programs of this college are accredited by the higher education commission اس کا مطلب ہوگا اس college کے تمام degree programs higher education commission سے سند یافتہ ہیں یا اس college کے تمام degree programs higher education commission سے تسلیم شدہ ہیں all the degree programs of this college are accredited by the higher education commission دوستو higher education commission پاکستان میں اس ادارے کو کہا جاتا ہے جو کہ کسی بھی college یا تعلیمی ادارے یا universities کو تسلیم کرتا ہے یا ان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی degree جاری کر سکیں اور وہ تسلیم شدہ ہو our next word is rapacious اس کا مطلب ہوتا ہے لالچی یا غلط طریقے سے چیزوں کی حصول کی خواہش رکھنے والا غلط طریقے سے چیزوں کے حصول کی خواہش رکھنے والا rapacious اور اس کے ہمائنی الفاظ جو آپ انگلش میں استعمال کر سکیں گے وہ ہوں گے greedy یا veracious اور اس کی short explanation سمجھنے کے لئے دیکھئے having strong wish to take things using unfair methods or force یعنی کہ جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ چیزوں کو غلط طریقے سے یا طاقت کے ذریعے سے ہتھیال ایسے شخص کو ہم rapacious کہیں گے یا greedy کہیں گے اس کا فکرہ دیکھئے always stay away from rapacious persons اس کا مطلب ہوگا لالچی لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں always کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ stay away کا مطلب ہے دور رہیں rapacious persons لالچی لوگ تو یہ فکرہ بنے گا always stay away from rapacious persons لالچی لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں our next word is destiny 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 اس کا مطلب ہوگا مقدر یا تقدیر اور اس کے ہمائنی الفاظ جو انگلش میں استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہیں fate یا fortune اس کا فکرہ دیکھئے this was written in his destiny اس کا مطلب ہوگا یہ اس کی تقدیر میں لکھا تھا this was written اس کا مطلب ہوگا لکھا تھا in his destiny تقدیر میں یا مقدر میں تو یہ فکرہ بنے گا this was written in his destiny یہ اس کی تقدیر میں لکھا تھا our next word is fortunate fortunate اس کا مطلب ہوگا خوش قسمت fortunate fortunate خوش قسمت اس کا فکرہ دیکھیں گے احمد is very fortunate in this regard اس کا مطلب ہوگا اس حوالے سے احمد بہت خوش قسمت ہے احمد is very fortunate احمد بہت خوش قسمت ہے in this regard اس حوالے سے تو یہ دوستو آپ کے لئے ایک چھوٹا سا قوز بھی ہے جس کو آپ نے comment section میں حل کرنا ہے اس قوز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی involvement بھی جانچی جا سکے اور آپ اپنی skill کو بھی test کر سکیں تو قوز یہ ہے make a sentence using the word fortunate in comment section یعنی کہ comment section میں آپ نے fortunate کے word کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی انگریزی میں فکرہ بنانا ہے our next word is accentuate accentuate اس کا مطلب ہوتا ہے زور دینا accentuate accentuate زور دینا اور انگلیش میں اس کے ہم معنی الفاظ ہو سکتے ہیں emphasize یا punctuate اس کا فکرہ دیکھئے you should accentuate about positive use of mobile phone in your speech آپ کو اپنی تقریر میں mobile phone کے مصبت استعمال پر زور دینا چاہیے positive use کا مطلب ہوگا مصبت استعمال اور speech کا مطلب ہوگا تقریر اور accentuate کا مطلب ہوتا ہے زور دینا تو یہ فکرہ بنے گا you should accentuate about positive use of mobile phone in your speech آپ کو اپنی تقریر میں mobile phone کے مصبت استعمال پر زور دینا چاہیے our next word is poisonous poisonous اس کا مطلب ہوتا ہے زہریلا poisonous poisonous زہریلا انگلیش میں اس کا ہم معنی لفظ ہوگا venomous اس کا فکرہ دیکھئے cobra is a very poisonous snake کوبرا ایک بہت ہی زہریلا سانپ ہے اگلا word دیکھئے inquest inquest اس کا مطلب ہوتا ہے تفتیش یا خاص طور پر کسی کی موت کے حوالے سے تحقیقات اس کی short explanation دیکھئے inquiry into the cause of unexpected death اس کا فکرہ دیکھئے the court has ordered a fresh inquest into the incident اس کا مطلب ہوگا عدالت نے اس وقوعے کی نئے سیرے سے تحقیقات کا حکم دیا ہے court کا مطلب ہوتا ہے عدالت order کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا اور یہاں پہ ہم نے has ordered استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب ہے حکم دیا ہے اور fresh کا مطلب ہوتا ہے نئے سیرے سے یا تازہ incident کا مطلب ہوگا کوئی بھی واقعہ یا وقوعہ تو یہ فکرہ بنے گا پوچھنا معلوم کرنا یا چانبین کرنا اور انگلیش میں اس کے ہم معنی الفاظ یا سائنونیمز ہوں گے اس کا فکرہ دیکھئے آپ کو اس کے کردار کے حوالے سے اس کے ہمسائیوں سے پوچھ گچ کرنی چاہیے کیریکٹر کا مطلب ہوتا ہے کردار نیبرز کا مطلب ہوتا ہے ہمسائے آپ کو اس کے کردار کے حوالے سے اس کے ہمسائیوں سے پوچھ گچ کرنی چاہیے اس کا مطلب ہوتا ہے جستجو کرنا یا جاننے کی کوشش کرنا ایکسپلور جستجو کرنا یا جاننے کی کوشش کرنا میں اپنے سفر کے دوران تفریح کی نئی جگہیں تلاش کروں گا نیو پلیسز نئی جگہیں ریکریئیشن تفریح جرنی سفر تو یہ فکرہ بنے گا میں اپنے سفر کے دوران تفریح کی نئی جگہیں تلاش کروں گا یا اپنے سفر میں تفریح کی نئی جگہیں تلاش کروں گا چاہیے ایکزیمن اس کا مطلب ہوگا تجزیہ کرنا جانچنا یا امتحان لینا ایکزیمن تجزیہ کرنا جانچنا یا امتحان لینا اس کا مطلب ہوتا ہے کارکردگی سٹوڈنٹس کا مطلب ہوتا ہے طلبہ تو یہ فکرہ بنا اس کا مطلب ہوتا ہے طلبہ استاد کیمسٹری کی کلاس میں طلبہ کی کارکردگی کا جائزہ لے گا تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ نے ان الفاظ کو اچھے طریقے سے سیکھا اور سمجھا ہوگا ایسی ہی اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل ہمارے چینل پر آنے کا بہت شکریہ